میرے محترم میرے محتشم میرے مکرم بزرگو اور معزز بھائیو یہ اللہ کی رسول کا دیا ہوا دین ہے کہ فرشتے جو جمعے کا ثواب لکھتے ہیں وہ اس وقت تک لکھتے ہیں جب تک خطیب خطبہ شروع نہیں کر دیتا جب خطیب خطبہ شروع کرتا ہے روایت کہتی ہے طوات الملائکت الصحف يجلسون يستمعون الذکر فرشتے وہ ریجسٹر بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی بیٹھ کے خطبہ سنتے ہیں میں عدف سے پوچھ سکتا ہوں اپنے ان پیارے بھائیوں سے جو دوسرے خطبے کے وقت یا آدھے خطبے کے وقت یا خطیب خطبہ شروع کر چکا بعد میں آتے ہیں ان کا ثواب پھر فرشتوں کے ریجسٹر میں لکھوانے کے لیے کیا کرتے ہیں ایمیل کرواتے ہیں اپنے نام ٹویٹ کرتے ہیں ویٹس ایپ پہ کوئی میسج بجواتے ہیں کون لکھتا ہے یہ دین ہے یہی تو ہماری مضبوطی کے راز ہیں اس لیے اللہ کی حصول نے فرمایا خطیب نے خطبہ جب شروع کیا جو شخص غسل کرتا ہے خوشبو لگاتا ہے مسواک کرتا ہے جلدی جمعہ میں آ جاتا ہے جمعہ کے وقت خطیب کا خطبہ سنتا ہے قریب ہو کے بیٹھتا ہے لغب نہیں بولتا کوئی بول رہا ہو تو یہ کہہ دینا کہ چپ ہو جاؤ یہ بھی لغب ہے چھے جائے کہ جمعہ میں چلتے پھرتے رہو چھے جائے کہ ایک دوسرے کو خطبہ اور خوشبو میں دیتے رہو چھے جائے کہ اشارے کرتے رہو کہ یہاں آ جاؤ یہ سنت کی مخالفت ہے اللہ کی رسول نے فرمایا جو غسل کرے خوشبو لگائے اچھا لباس پہنے مسواک کرے مسجد میں آئے آ کے خطبہ سنیں امام کے ساتھ نماز پڑھے جتنے قدم چل کے آئے گا جتنے قدم چل کے جائے گا ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کے روزے اور تحجد کا سواب پا لے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا معمول بنائیے اِنَّا هَذَا الْيَوْم جَعَلَهُ اللَّهُ عِيدًا لِلْمُسْلِمِينَ یہ جمعہ کا دن ہے جس کو اللہ نے عید کا دن بنایا ہے دیانتداری سے بتائیے میرے محترم کبھی کوئی عید سے پیچھے رہتا ہے عید سے پیچھے رہنے والے تو لوگوں کو کیا کہتے ہیں لوگ بڑا یہ بدنصیب ہے کہ عید پہ بھی نہیں آیا یہ رانس ہیں ہماری بلندی کے عہد کیجئے یہاں بیٹھے دو رمایتیں سننے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لیٹ آتا ہے پھر گردنیں یتخط طارقہ بالناس لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا وہ آگے آتا ہے لا جمعت لہو اس کا جمعہ نہیں ہوتا اور ابن ماجہ کی روایت ہے جو لیٹ آتا انما یأتی للظہر یہ تو ظہر پڑھنے آیا ہے جمعہ پڑھنے تو نہیں آیا اور فرمایا جو تین جمعہ سستی کرتا ہوا چھوڑ دیتا ہے اس کے دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے اور انسان کیوں لیٹ آتا اور چھوڑتا ہے یہ اولاد کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے ٹھپا دل پہ لگی آتا ہے اور قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون اس دن نمال نکا مانا ہے ناولاد نکا مانا ہے اِلَّا مَنْ اَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ آئے گا کام وہ جس کے پاس قلب سلیم ہے کوئی مہر نہیں لگی اخلاص ولا دل اطاعت ولا دل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو تعفیق سے نمازیں